ساتھی و آداب آپ کے استقبال ہمارے چینل شمائے اردو ہندی میں آج ہم پڑھیں گے کلاس ٹویلت این آئی اوئیس سبق نمبر چوبیس اہل تعارف پڑھ لیتے ہیں پھر ان کے ذریعے لکھا گیا قصیدہ ٹھیک ہے محمد رفی صودہ ایک ایسی شخصیت کا نام ہے جسے قصیدہ کا نقاش اول قبول کیا جاتا ہے ان کی ولادت سترہ سو تیرہ میں ڈلی میں ہوئی لیکن ان کے آبا یا اجتاعت کابل کے رہنے والے تھے مگر تجارت کے غرض سے انہیں ڈلی میں مقیم ہونا پڑا صودہ کی ابتدائی تعلیم عربی اور فارسی ہوئی روزگار کی تلاش میں فوج میں نوکری کی لیکن جلد ہی ملازمت چھوڑ دی بچپن سے ہی ذہن اور موضوع طبی تھا کچھ عرصے شاہاتیم کے شاگرد رہے اپنی ذہانت کی وجہ سے بہت نام کھوائے صودہ پہلے فارسی میں شیر کہتے تھے اور اس میں کافی مشق بہم پہنچائی تھی خان آرجو انہیں سے اصلاح لیتے تھے ایک دن انہوں نے کہا کہ ہندوستان نے فارسی زبان کے بڑے بڑے شاعر پیدا کی لیکن اہل زبان انہیں خاطر میں نہیں لائے ریختہ کوئی کوئی کا میدان خالی ہے اس میں نام پیدا کرو یہ بات دل پہ لگی اور اردو شاعری کی طرف متوجہ ریختہ اردو کا پرانا نام ہے یاد رہی اردو کلام پر شاہاتیم سے اصلاح لیتے تھے اور شاہاتیم کو اس پر بڑا فخر تھا اردو میں شاعری شروع کی تو فارسی کے مشق کام آئے اور جلد ہی شہرت کا آفتاب نصف النہار پر پہنچ گیا آئی کہتے ہیں کہ سودہ بڑے باکمال اور قابل کلام شاعر تھے انہوں نے غزلوں میں طبعہ آزمائی کی اور ایک مقصوص انداز اختیار کیا جس میں دردمندی کی جگہ شوقی سوز و گداس کی جگہ نشات نمائے قصیدہ نگاری کو سودہ نے میراج کمال پہنچایا اردو کا کوئی دوسرا شاعر آج تک ان کی ہم سری نہیں کر سا غزی مدہ قصائد کے جتنے عزیزہ ہیں سودہ نے سبی کے بڑے سلیقے سے بڑھا ان کا اسلوب قصائد کے لیے نہایت معذوز ہے زبان بلند زبان و بیان بلند آہنگ الفاظ فیسٹرمال پرشکوہ نحظہ اور آفرینی یعنی بات سے بات پیدا کرنا یہ ان کے اسلوب کی اہم خصوصیات ہیں اور قصیدے کے لیے بہت ضروری شگفتہ مزاجی بھی قصیدہ نگار کو کامیابی سے ہم کنار کریں سودہ کی غزلے بھی کچھ کم بلند ردبان سودہ مزاجن قصیدہ کے شاعر ہیں ان کے مزاج میں شوقی اور جوشوال میں ہے اس لیے قصائد میں بہت خامیاب ہیں ان کے خصائد شوقت الفاظ نازو کی مزامی اور بلند خیالی کی وجہ سے فساعت و بلابت کے عالی نمون آپ کے نساب میں جو قصیدہ شامل ہے اسے سودہ نے نواب غازی الدین خان کی شان میں لکھتا یہ قصیدہ تو کافی لمبا ہے اس کے کچھ حصے کو آپ پڑھ سکیں چلیے تو قصیدہ پڑھتے ہیں تھوڑا سا اسے میں اور زون کر لیتا تاکہ کیلئے فجر ہوتے جو گئی آج میری آنکھ جھپک فجر ہوتے ہی جو گئی آج میری آنکھ جھپک دی وہیں آنکھ خوشی نے درد دل پہ دستا پوچھا میں کون ہے بولا کہ میں ہوں غافل نہ لگے شوق میں جس کے کبھی شائد کی پلہ سن کے یہ مزدہ جاں بخش جو میں کھلی آنکھ ہشائے نور کسی مجھ کو نظر آتی جھلک آنکھ مل کر آنکھ مل کر جو دیکھوں ہوں تو ایک بادلے پوش سر سے لے لے غرق جواہر میں وہ ہے بانو تلا چہرے پہ ایسی گرمی کے شب و روز جیسی پاؤ کرتی بھی رہی دامن مل مزگاں کی جھپک ظلفیں یوں بکھری ہوئی چہرے پہ مانگتی تھی دل جس طرح ایک کھلونے پہ ہٹے دو پلک کر کے دریافت یہ مجھ سے کہا اس نے کہت مگر سمیں میں تیرے پہ مزی پہنچا اب تک آج اس شخص کی ہے سالگیرہ کی شادی کہ بسورت ہے بسورت ہے وہ انسان بسیرت ہے ملک ملک یعنی نواب سلیمہ فرد نامو حاصف جہ احد میں جس کے یہ غیور بزرگو پوچا او گہر بار تجھے آگے جو سجا انسا برک ہو کے متبسم امارے چشم حکم تیرے کہ جو ہم وزن فلک سے چیشیں ڈال دے ہوئے ذری سہو و خطا کوئی ملنے صدمہ ایسا کمر و گاہوں میں کو پہنچے شاقِ حرچن وہ کچھوائیں تو نکل کسی تجھ کو للکار کے میدہ میں صفے مردہ کی سامنے آئے تیرے کون ہے ایسا مردہ ختم کر اب تو دعائے پہ سودا اے کلام آہ میں کرنے کو گئے باپ آجابت پہ ملن یا الہی جو یہ تیرا ہے چراوے دولت تابدی سے منور رہے ان کی تعریف میں انہوں نے یہ ساری باتیں کرتے ہیں قصیدے میں ایک طرح سے تعریف کی جاتی ہی انہوں نے بھی جو ہے نواب و عزیدین کی تاریف دروازہ در دروازہ غافل بے قبر شائق آرزو من جا بخش تازگی دینے والا اشاہ روشنی کی لپک بادلہ سونے چاندی کے تاروں سے بنا ہوا غرق دوبا ہوا پلک بالک بچہ صحاب بادل غیور غیرتمن برق بجلی مستمس مسکرانے والا عجابت امیلی خصیدے کے اجزائے ترقی بھی بیان کی جو بردس سوال ہے اس کا جواب ہے خصیدہ اس نظم کو کہتے ہیں جس میں کسی مدح یعنی تعریف کی جائے یا کسی کی یعنی برائے کی جائے خصیدے کے چار اجزائے ترقی تشریف بریس مدح یا مضمت دعا ہے حسنِ طرح حسنِ تعلیل کسے کہتے ہیں بڑا اچھا سوال کر دیا انہوں نے کسی عمل کی وجہ سے ہونے کی وجہ کچھ اور ہو لیکن شاعر اس کے لیے کوئی اور سوال بہن گئے اس نے تعلیل کسے کس شعر کے ذریعے شاعر نے ودح کوئی سخاوت کی تعریفی سے کہوں گا ہو کر باہر تجھے آ کے جو صحابِ نصیح برق ہو کے مستحکم عزب کا ہمارے چشمہ یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ مذکورہ شعر میں شاہر نے اپنے مدو کی تعریف کرتے ہوئے قسیدے کا سب سے اہم حصہ ہے اس میں شاعر خوب مبالغے سے کام لیتا ہے زیر نظر شعر میں شاعر کہتا ہے کہ میرے مدو بہت سخی اور خیاض ہے جب بارش ہوتی ہے تو بیجلی کڑک سے اس کا مزاگ اڑاتی ہے اور شمک کر گے گی ہے تو بھلا میرے محضوب پر کیا مقاملہ دیں وہ تو دریہ دل ہے شاعر مدو کی تعریف کھلے دل سے کرتا ہوگا کہ بارش بھی اسی تیزی سے نہیں جتنی تیزی سے وہ دولت باٹتا ہے جتنی تیزی سے سانہا نسے کی مناسبت سے شاعر کا گہربار کا لفظ اس لئے استعمال کیا کہ عام روایت میں نسے کا خطرہ ہے جس کے سیت کے اندر گلتا ہے بارش ہونے پر بجلی کی چمک ایک آم بات ہے لیکن شاہر نے اس کی وجہ سے بیان کر رہا ہے کہ بجلی کی کڑک بیلی کڑک کے بارش کا مزاگ اڑا رہی ہے بڑی زبردست انہوں نے بات کہہ دی اور کہہ رہی ہے کہ تو جتنا بھی برس نے ہمارے مدو کی انائتوں کی بارش کا مقاملہ اس اسطحہ میں اس نے تاہلید کے سودہ کے انداز بیان پر روشنی جانے ہیں سودہ قصیدے کے نقاش اون ہیں قصیدہ نگاری میں ان کا انداز اپنی انفرازش کی نہیں بچھوڑا ان کا دائرہ بہت وسیع ہے انہوں نے قصیدے میں موضوعات کے تنو اور خارجی کائنات کے بے شمار مظاہرے سے قصیدے کا رشتہ جوڑ کر اس کو پاک موچھا اٹھاتے ہیں سودہ یہ قصائد میں کیا رشتہ جوڑ کر سودہ کے قصائد میں شکوہ الفاظ مناجات اور جوش بیان پوری طرح جلوا گیا انہوں نے قصائد کو اپنے حسن بیان سے نیہات شبفتہ اور سلیس برا دیا فارسی ترکیب کے ساتھ ساتھ نرم اور شبفتہ الفاظ کر ان کے قصیدوں میں قدیب مرت پیدا کر دے مختصر کوئی اور پہم ہی کہہ سکتے ہیں سودہ کے انداز بیان دلچسوں متاثر کن ہے ٹھیک ہے امپورنٹ سوال ہے یہ کہ سودہ کے انداز بیان اب اس شیئر کی تشریح کیجئے تجھ کو للکار کے میدانے میں صف مردہ کی سامنے آئے تیرے کونے محمد رفی سودہ کا مقام مضل قصیدے نگاری میں درجہ ہوئے ہیں سودہ پہلا قصیدہ نگاری میں آجائے ہیں اور جو قصائد کو فارس سے قصائد یہ قریب کر دے اب ان کے بارے میں زیر نصر شیئر میں محمدو کی بہادری کی تعریف کرتے ہیں وہ بہادری سے جواب بڑتے ہیں ان کا کہنا ہے مطلب یہ ہے کہ جب یہ آجاتے ہیں تو کوئی میدان میں مقابلہ نہیں کر سکتا آسانل پانے ہوگا سودہ کی قصیدہ نگاری سے بحث کریں سودہ کی قصیدہ نگاری سے بحث کریں سودہ کا پورا نام مرزا محمد رفی سودہ ہے اور صفح اول کے قصیدہ نگاری اور انہوں نے ربائی مرسی ہے غزلے شہر آشوب بھی گئے لیکن ان کے قصائد چیز پر بھائی ہے نائنصافی ہوگی اگر ان کے قصائد کی خصوصیت نہ میان ان کے قصائد کی خصوصیت منتا ہے پہلے قصائد زمین مشکل منتقب کرتے ہیں لیکن نشست الفاظ سے دن آویز بنا لی قصائد کی شان کو پوری طرح قائم رکھتے ہیں یعنی مشابت مختگی زورہ الفاظ مذہبون آخرین اور اعلی تخلی جو ان کے قصائد میں کسی اور میں استیار اور تشبیہ ہوگی صرف میں جد و نظرس سے کام دیکھتے ہیں سودہ کی قصائد میں مہاکاتی شاعری نہایت پوری کے ساتھ موجود ہے اور کیونکہ دوسرے قصائد کہنا والے ہیں سودہ کی جدت پسندی پسند طبیعت نے بہاری تمہید کو پامال سمجھ کر نئے عنوان بھی پیش کی ہے قصائد کی ہے جو سودہ کو نہ صرف اردو کے شورہ سے ممتاز کرتی بلکہ ان کی فارسی کی بہترین قصائد یہ جو کہ برابط آتی ہے اب اس کے آئے کہہ رہے ہیں کہ سودہ پہلے شاعر ہیں جنہوں نے قصیدہ نگاری کو بقاعدہ فن کی ایسی ایسی انتہائی بلوندی اگر انہیں اس فن کے امام کہا جائے تو غلط نہ ہوگا قصیدہ کا انداز بیان دوسرے اس نافس ان سے مختلف ہے مضمون آفرینی جوش بیان بختہی کلام مشک شکوہ الفاظ روانی سلاست وغیرہ سب موجود ہیں سودہ کے قصائد اردو نظم کے حالہ روشن نمونے ہیں سودہ الفاظ کے بادشاہ ان کے پاس الفاظ کا مہت بازہ ہے اور لفظ کا مزاد ان کے استعمال سے بخوئی ہوا سودہ کے مہاں ویسے تو تمام اجزہ ترکیب موجود ہیں مگر نشیب میں موسم بہار کی جو چیزیں سودہ پیش کی ہیں ان کے حضنیں تردد تخلیل کے ساتھ ساتھ وقت ہیں مختصر یہ کہ سودہ کی قصیدہ نگاری اجزہ قصیدے کے درمیان رب تمہانی توازن گا دس جیل اشار کی تشریح کیلئی ہے قتم کر افدوائیہ سودہ کلام آمین کرنے کو کہے باب عجابت پر منا یا الہی جو تیرہ ہے چراغ دولت تعابت جس سے منور رہے فندیل مذکورہ شیر کا قصیدہ آخری مذکورہ شیر قصیدے کا آخری اور چوتھا حصہ ہے اس میں شاعر اپنے وضو کی راجداری عمر بلندی اور اقبال کی دعایہ قصیدہ مذکورہ شیر میں شاعر دعایہ کلمات میں ذات ختم کرنا شاعر کہتا ہے اپنے وضو میں ساتھ جی دعایہ مانگئے ہیں اس پر آمین کہنے کے لئے فرشتہ خبولیت دروازے پر گئے کیونکہ شاعر خود وہاں تک نہیں پہنچ سکے اس کے فرشتے اس کی دعایہ وہ خدا کی حضور خبولیت کے لئے دے گا ہے تاکہ شاعر کے مدو کو ہمیشہ تشکھوں ہم رہا ہے اور لوگوں کو مانا مانا کرتا ہے اس کی عزت و دولت خائم ہے یہ اپنی دیکھیں ویڈیو پسند آئے ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کا پیٹیو دسکرسٹن نہ مر جائے گی اور آپ ہم سے ایڈمیشن دیکھر آ سکتے ہیں اور آف لائن پلاسز بھی دیکھ سکتے ہیں کونٹیک کر سکتے ہیں اگر آپ دلدی کے پرانی دلدی کے ہیں اور اگر آپ کسی اور سٹیٹس ہیں تو آپ ایڈمیشن کے لیے نائس کے لیے کونٹ سب پڑے سب پڑے امید ہے کہ ویڈیو پسند آئے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں شکریہ